اسلام علیکم اور بہترین میں مجھے چینل امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آج میں بڑے عرصے بعد کوئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی بہت سپیشل ہے یہ میری امی بناتی تھی پاکستان میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے دال کہتے ہیں اس کو پنجابی میں دیکھنے یہاں پر میں اس کو چنے کی دار کی مٹھائی کہہ لوں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں سانی ہو نارمل تو یہ پاکستان میں دال چکی میں پیس کی میری امی بناتی تھی یہ سردیوں میں خاص ایک سپیشل مٹھائی ہوتی ہے جو کہ بہت ہیلڈی اور بہت مفید ہوتی ہے سب ایج کے لوگوں کے لئے پچوں بڑوں اور جوانوں کے لئے تو میں نے ابھی چنے ڈالکن کو پیس لی ہے دھوڑا سا دردرہ سا رکھا ہے تو ایزی کام کی ہے تو ساتھ میں نے مکھنے کے دیسی گیر دھرمی بنایا ہے میں گھر میں بناتی ہوں جب کچھ چیز بنانے ہوں بزار سے بنانے ہی لیتی تو اب اس کو چھان لوں گی اچھے سے تاکہ جو زیادہ موٹے چینے والاگ ہو جائیں جو اچھے سپیشل نہیں وہ چھاننے کے ذریعے نکل جائے گا یہ بہت عقمان اور فردی ہوتی ہے جب ہم چھوٹے تھے تو میری امیمہ ہر سال میں یہ بناتی تھی اور ہم یہ بڑی پڑھنے والے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ ماند ہے تو میری بچوں کو یہ بہت پسان تھی میں نے ایک دفعہ بنائی تھی تو اب میں ہر سال بناتی ہوں یہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ رسپی اچھی لگے گی اور میں نے آج تک تو اس یوٹیوب میں سکین نہیں دیکھی اگر آپ لوگوں نے دیکھی ایسی رسپی تو مجھے ایک میٹ میں ضرور بتائیے گا تو میں نے تو نہیں دیکھی نا یہ کہ کوئی بناتا ہو یہ اب تیاری ہے بنانے کی یہ دو سو گرام بدا ہوں میں نے بھی یہ پیسے ہوئے وہ چھل کے لیے تھے تو اب میں آپ کو بھارے بھارے ساری چیزوں کا بتا دیتی ہوں کہ آج کیا یہ آر سو گرام بنے ہوئے چنے اور پیسے ہوئے ہیں اور یہ خلوٹ کاجو اور پستا پیسا ہوئے پیالے اور یہ بیدام ہے دو سو گرام اور یہ سو جی تین سو گرام چینڈی تقریبا چار سو گرام اور گی ہے دیسی دو خلوٹ کستا پیدام اور کاجو چار سو گرام ہوگئے تینوں چیزوں میں کے تو اب بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں بہت ایزی اور بہت جلدی بان جاتی ہے یہ میں نے چنے بنے ہوئے ڈالے ہیں اور ساتھ ہی میں سو جی ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے ان کو بلکل لائٹ سی فلیم میں یعنی چار سے پانچ منٹ تھوڑا سا بھون کے پھر سمائل آٹ کر دوں گے لائٹ سوڑا سا بھونک گی ہے جنسی گی ہے میں بہت زیادہ بنا رہی ہیں اس لئے آپ نے ہر چیز کو جتنا منانا سے میر میٹس کیا آپ اپنے یہے ہیں صاحب سے پھر اس صاحب سے عادی کار لیں گے اب دو سا گرام پھر سے ڈال لیوں کیونکہ وہ بہت خوشک تھا اور تھوڑا تھا گئی ان میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے میں ہر سال بناتی ہوں اور یہ بہت فائدہ ماند ہوتی ہے پڑھنے والے بچوں کے لیے ڈالنے کے بعد ایسا کچھ اس کا آپ کو نظر آئے گا تو اس کو اپنے بھوننے اپنے دیمی آنچ میں اتنا بھوننے یہ لائٹ سی براؤن ہو جیسے ہم سوژی کھلپا بناتے ہیں تو سوژی تھوڑی سی لائٹ براؤن ہوتی ہے ویسے ہو جائے آپ خود ہی پتہ چال جائے گا زیادہ سے زیادہ پندرہ بیسمنٹ بھوننے سے زیادہ نہیں کیونکہ آلڑی بھونے ہوئے چینیاں تو ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس کو جلائیں پندرہ بیسمنٹ کے بعد اس میں ہم ڈرائی پروڈ ڈالیں گے جیسے کہ میں آگے آپ کو سٹیپ بتا رہی ہوں یہ میں نے خروڈ پیستا اور کاجو دو پیسے تھے وہ ڈال لیا یہ تقریب ہوں چار سو گرام تھے یہ آپ کی پساند یا آپ کی مرضی آپ نے کتنے ڈال لیں اور یہ میں پیسے ہوئے بادام ڈال رہی ہوں دو سو گرام اور دیکھیں گیوی بہت کام رہ گیا ہے جیسے آپ کو پہلے نظر آتا کہ بہت زیادہ تھا پتلا صاحب ٹیکسٹریس کا تو ماشاءاللہ اچھے سے وہ اندر مکس ہو گیا چیزوں کے گیوی اب یہ تیار ہو گئی ہے پان کے اب چولہ آپ نے بلکل بند کر دینے تو اس کے بعد چار سو گرام چینیز میں میں نے ایڈ کیا چولہ نہیں چلانا بلکل بھی تو رام سے ہوں کے ہاتھ سے مکس کر لینے یہاں سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا تو یہ میں نے چینی مکس کر لی اچھے سے چولہ بلکل باندھ ہے تھوڑی سی یہاں پہ محنت ہوتی ہے لانے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دانے دار پرفیکٹ بنی ہے اور یہ بہت طاقت والی ہوتی ہے جو بچے پڑتے ہیں ان کے میری بیٹیوں کے تو ہوتے ہیں پڑائی تو پھر ان کو بناک دیتے ہیں بال بہت جڑتے ہیں ان کے تو یہ جب کھاتے ہیں تو بہت اس سے ان کو فائدہ ملتا ہے پڑائی میں بھی اور سید کے لیے بھی بہت ٹھیک ہے تو اس کو آپ دونوں صورتوں میں کھا سکتے ہیں اس کے ٹکلیوں میں بنا سکتے ہیں اور کسی شیشے کے جار میں ڈال کے اس سے بھی اس طرح بھی کھا سکتے ہیں یہ چاندی کا برک ہے جو کہ صرف خوبصورت کے لیے لگایا ہے یہ پاکستان سے میں نے مگوایا تھا تو میں دونوں صورتوں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کسی ڈش میں ایسے ڈال کے اس کو صبح پھر کار لیں ٹکلیوں اس کی بنا لیں اور نارمل میں شیشے کے جار میں ڈالتی ہوں تو اس میں سے دودھ کے ساتھ شام کو جا چائے کے ساتھ سارک بجے بچوں کو دے دیتی بہت زیادہ طاقت والی ہوتی ہے اس لئے ایک دو چمچ یا ایک دو ٹکلی کافی ہوتی ہے کافی ہیوی ہوتی ہے بھوک بھی لگتی کھانے کے بعد اور یہ دونوں صورتوں میں مزے کی بھی بہت ہوتی ہے بہت زیادہ اور طاقت والی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے سب ایسے کے لوگوں کے لئے اگر آپ نے یہ ریسپی کہیں دیکھیں تو ضرور بتائیں اور آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو کمیٹ میں بتائیے گا دعا میں یاد رکھیں گا تو آخری لوگ آپ کو انشاءاللہ آگے دکھاتی ہیں جو میں ٹکلیوں میں کٹی تھے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو اپنا بہت سیارہ پیار بھی دیجئے گا لائک اور شیئر کر کے اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب بھی کر دیں دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ